موسیقی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آج کی یمراج یعنی کی سٹار نیوز اور کوپرا پوسٹ کا ایک بہت سنسنی خیز خلاصہ کیسے اتر پردیش کے سرکاری مالخانوں میں رکھے ہتیار اور ڈرگز انہی کے رکشک بیچ دیتے ہیں اپرادیوں کو فروخ آباد کے ایک ایسے ہی سب انسپیکٹر کو ہم کر چکے ہیں بے نخاب لیکن ہتیاروں کا یہ شیوروم صرف فروخ آباد میں ہی نہیں کھلا ہے ایک ایسی ہی خطرناک دکان دلی سے سٹے میرٹ میں بھی کھلیام چل رہی ہے میرٹ پشچیمی اتر پردیش کا یہ زلہ بڑتے اپراد سے بدحال ہے اپراد کی ایک بڑی وجہ ہے ہتیار دیسی کٹہ ہو یا پھر ریولور رائیفر یا ماؤزر خون خرابے اور تباہی کا سارا ساز و سامان اپرادیوں کے پاس موجود ہے اپرادی ماملوں کی تحقیقات میں پولیس ایسے کئی ہتیار زبد کرتی ہے لیکن زبد کیے گئے تمام ہتیار جاتے کہاں ہیں میرٹ کے سرکاری مالخانے میں ایک ایسا سرکاری مالخانہ جو زبد شدہ ہتیاروں کی ایک بڑی دکان بن چکا ہے میرٹ کے سرکاری مالخانے میں رکھا ہتیار بکنے کو تیار ہے جو کی مالخانے کی نگرانی کرنے والے سرکاری ملازم ہیں یا پھر وردی والے انچارچ سب ہی بن چکے ہیں ہتیاروں کے سرکاری سوداگر میرٹ کی زلہ عدالت میں ہی ہے سرکاری مالخانہ ایک ایسی گوپنیا جگہ ہے جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے ہمیشہ پولس کا پہرہ لگا رہتا ہے لیکن یہاں رکھی کوئی بھی چیز سرکشت نہیں ہے وہ چاہے عدالت میں چل رہے کئی سنگین مقدموں سے جڑے ثبوت ہوں یا پھر ابرادیوں سے زبط زامان میرٹ کے اس مالخانے سے کچھ بھی غائب ہو سکتا ہے لیکن یہاں سب سے زیادہ غائب ہو رہے ہیں ہتیار ہر طرح کے سیل بند ہتیار تحقیقات کے دوران ہم سب سے پہلے جی شخص سے ملے اس کا نام ہے منگل سنگ راور منگل سنگ میرٹ کے مالخانے میں تینات ایک سرکاری ملازم ہے اور ہتیاروں کا سودا کرنے والا دلال بھی منگل سنگ نے ہم سے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ہم کون ہیں اور کیوں ہتیار خریدنا چاہتے ہیں اس نے ہم سے دو ہزار روپے کے بدلے ایک دیسی تمنچے کا سودا کیا وہ ہمیں اس بات کی صلاح دے رہا تھا کہ ہم ہتیار کو بہت ساوڈھانی سے چھپا کر لے جائیں تو بہتر ہوگا چنrão ہمیں اس بات کی آئی تو ترینے روپے میں دے گھروں نے کی wider point کی ملازم ہے مجھے روپے میں دے گاؤیا ہمیں؟ کہ میں دے گھرے گا آپ کے ملازم کو دماغیا ہے؟ پانٹین میں پانٹین میں چک کر روپے میں دے گھر ہیں؟ مارک ہے؟ متragen ہیں؟ ہم سودے روپے میں کرس ruin دیا ہے؟ اس سے دیکھا ہے؟ پانٹینMayہ وہاں روپے، کچھ ہے؟ میرٹ کے سرکاری مالخانے میں تینات منگل سنگھ سے ہم نے ایک تمنچے کا سودا کیا لیکن ہم اپنی تحقیقات کو آگے بڑھانے کی کوشش میں لگے تھے ہم نے یہاں بھی تقنیقی خرابی بتا کر تمنچہ لینے سے انکار کر دیا لیکن منگل سنگھ سودا ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتا تھا اگلی ملاقات میں وہ ہمیں سرکاری مالخانے کے سامنے والے ایک اندھیرے کمرے میں لے گیا پولیتھن میں لپتے تمنچے نکال کر منگل سنگھ ہمیں تمام باریکیاں سمجھانے لگا پتہ نہیں ہم سے کہا نہیں بھولتی یہ ہے اس کا ایک طریقہ ایک ہے جو اور اس کا یہ باندھا یہ تک پوڑھا رہاں کھلتا ہے کیوں نے کھلتا ہے یہ بھی ایک سکتا ہے یہ دیکھیں یہ تکڑھا رہاں اس کا دو ہے یہ ایک ہے اور ایک ہے پھر ہوتا ہے اچھا ہے اچھے ہو جا رہے منگل سنگھ سے ہم نے کہا کہ وہ روپیوں کی فکر نہ کرے وہ خراب تمنچے کو ٹھیک کر دے یا پھر مان خانے میں رکھے کوئی دوسرے تمنچے کا انتظام کر دے منگل سنگھ ہماری بات پر راضی ہو گیا پیسے کوئی بات نہیں کوئی ہے اگر دو آزار روپے کی کوئی بات تھوڑی نہ ہے یہ آپ چاہو رکھنا چاہو تو رکھ لو آپ نہیں اس کو میں ٹھیک کر آتا دیکھو ٹھیک ہے نا اس میں راؤنڈ ہوئی ہے اس کی کوئی کیمتہ نہیں ہے منگل سنگھ نے بتایا کہ اس نے جس تمنچے کا سودہ کیا اس کا استعمال 307 کے معاملے یعنی حتیہ کی کوشش میں کیا گیا تھا تمنچے کو ساکشے کے دور پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا اس کے بعد سے یہ تمنچہ مال خانے میں رکھا ہے یہ جو ہے نا جیسی ایوید مکرمی ہے نا یہ تین ساتھ لگے ہیں اچھو تین ساتھ لگے ہیں تین ساتھ لگے ہیں بڑا ہے تین کو لگز میں لگا تھا اور یہ جو ہے اس سنگ ہی کمی ہے اب یہ جو ہے مردہ یہ تین ساتھ سے یہاں پڑھا تھا اور پکڑا کہاں گیا تھا تو دیکھا آپ نے میرد کے مال خانے کے منشی منگل سنگھ نے دمنچے کی سادے بازی تو ہم سے کر لی لیکن ہمارا مقصد بڑی مشلیوں کے بارے میں اس کا مو کھلوانے کا تھا منگل سنگھ نے مو کھولا بھی بتایا کہ اسے اوپر بھی اس گورکھ دندے کا حساب دینا پڑتا ہے منگل سنگھ کے ذریعے ہم میرد کے مال خانے میں چل رہے گورکھ دندے کو بینکاپ کرنے کی کوشش میں تھے ہتھیاروں کے سودے کے بہانے ہم نے اس سے پھر ملاقات کی باتوں ہی باتوں میں اس نے بتایا کہ میرد کے مال خانے میں رکھے ہتھیاروں کے زیادہ تختریدار ابراد ہی ہوتے ہیں ایسے ابراد ہی جو مال خانے سے غائم کیے گئے ہتھیاروں کا استعمال لوٹ اور قتل جیسی وارداتوں میں کرتے ہیں اتنا ہی نہیں کبھی کبھی پولس والے بھی مال خانے سے ہتھیار لے جاتے ہیں جس کا استعمال بے گناہ لوگوں کو چھوٹے مقدمے میں بھسانے کے لیے کیا جاتا ہے ہم نے تو دیکھا آئے کہ یہاں سے ہم بیک دن کھڑے تھے پولیس والے بیگ لے کے آیا اندر سے بھر کے باتانے دو تین رکھے تھے کہ لے کے گیا لے جاتے ہیں وہ تم سوالوں کو بند کرنے کے لیے ملہ آپ کو بٹھا رہا تھا ان کے بعد کچھ نہیں ملا دو دنوں تری دن ہوگے پولیس والے کچھ نہیں کریں گے یا تمہارے انٹی پالٹی ملے گی کوشش نہیں کرو یا ڈکیٹی میں کرو یا تو پالٹی دیتے پیسے کتنے کا ملے ہزار دو چار در چار در با وہ ہم دیں گے اس کے پر لگا دو چرس لگا چرس لگا چرس تب مل جاتا ہے یہی سے کرتے تھے مال کھانے سے عدیتہ پولیس کہاں مل رہا ہے میرٹ کے مال کھانے میں ڈیوٹی کرنے والے سرکاری کرمچاری منگا سنگھ راوز سے ہم نے کہا کہ وہ کوئی بڑیا تمنچے یا ریوولور کا انتظام کرے ہماری بات سنکر منگا سنگھ نے ایک ایسے شخص کا سکر کیا جس کی اجازت کے بغیر کوئی بڑا سودا کرنا مشکل تھا کرن سے یہ شخص کوئی اور نہیں میرٹ کے سرکاری مال کھانے کی نگرانی کرنے والا سب انسپیکٹر ہے ہتھیاروں کے سوداگر سب انسپیکٹر کرن سنگھ کو بے نکاب کرنا اب ضرور تھا تو آپ کرن سنگھ جی سے ملاقات کروا دیو نا ہم پائسہ اچھا کھاسا موٹا پائسہ دے دیں یا ملاقات کریں ایس پھروئی بات اس کا مطلب نئی نئی پورا بسوار پورا بسوار یہ تو میں نے اپنے شریف دے بھی کیا منگل سنگھ راوت منگل سنگھ راوت میرٹ کے مال خانے میں ہتھیاروں کی سودے بازی کرتا ہے لیکن تھوڑی احتیاط کے ساتھ لیکن ہمیں امتلاش تھی میرٹ کے مال خانے سے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی بکری کرنے والے سوداگر سب انسپیکٹر کرن سنگھ کرن سنگھ کو بے نکاب کرنے کی لیے ہم ہر جوکھم اٹھانے کو تیار تھی چونکہ معاملہ خاکی وردی پہننے والے ایسے گنہگار کا تھا جو روپیوں کے لیے عدالت کو گمراہ کرتا ہے عام لوگوں کی زندگی سے کھلوار کرتا ہے اور ہتھیار پیچ کر پیدا کرتا ہے اپرادی تو اس خبر پر ہم بنے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ دو خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ترپردیش بورڈ ڈی جے پی کریہ الال گپتہ جے ہیں اور برشت وکیل ہیں دلی میں ہمارے ساتھ آرکے جین صاحب یہ دونوں ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے آگے لیکن اس سے پہلے ہم ایک بار پھر سے اپنی اس خبر پر بڑھتے ہیں کس طرح سے پلس والے ہی بیچ رہے ہیں گھنڈے بدماشو اپرادیوں سے زبط کیے ہوئے ہتھیار یعنی کی رکشک ہی بن گئے ہیں بھکشک بیرٹ کے مال خانے میں رکھ چکی تھی اب تک سیندھ منگل سنگھ تو ایک چھوٹا سا مہرہ تھا ہمیں تو پہنچنا تھا اور ہم تو پہنچنا چاہتے تھے اس کے باس تک آخر منگل سنگھ ہمیں اس کے پاس بھی لے ہی گیا کہنے کو یہ شخص مال خانے کا سیگیورٹی انچارج ہے لیکن اصل میں وہ ہے ہتھیاروں کا ایک بڑا سپلائر یہ ہے میرٹ کا سرکاری مال خانہ گوپنیے اور سمویدنشی لیکن اپرادیوں کے لیے مال خانہ بن چکا ہے ہتھیاروں کا شروع تحقیقات کے دوران مال خانے میں ڈیوٹی کرنے والے منگل سنگھ راوت نے ہم سے ایک تمچے کا سودا کیا لیکن وہ ہتھیاروں کے بڑے سودے سے بچ رہا تھا جو کی مال خانے میں بطور ثبوت رکھے گئے سیل بند ہتھیار کے زیادہ تر خریددار اپرادی ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں ہتھیاروں کی بکریپ پولیس والوں کے حق بھی ہوتی ہے ایسے پولیس والے جو کسی کو فرضی مقدمے میں بھسانے کے لیے مال خانے سے ہتھیار لیتے ہیں اور اس کی برامدگی کہیں اور سے دکھاتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے مال خانے کے سرکشہ انچارڈ سب انسپیکٹر کرن سنگھ کی دیکھ ریک میں کرن سنگھ کے سرکاری گورک دھندے کو بینکاب کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑا جوکھیں اٹھایا ہتھیاروں کے سودے کے لیے ہم کرن سنگھ کے پاس پولیس والے بن کر پہنچے ہم نے کرن سنگھ کو بتایا کہ ہمیں غازی آباد کے ایک دروگا نے دو تمنچے یا دیسی کٹے لانے کو کہا ہتھیار جیسا بھی ہو چلے گا کیونکہ اس کا استعمال دو لوگوں کو کسی مقدمے میں بھسانے کے لیے کیا جائے گا میرٹ کے سرکاری مالخانے سے ہتھیار بیچنے والے سب انسپیکٹر کرن سنگھ نے ہم سے زیادہ پوچھتاج کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اسے ہم پر یقین ہو گیا کہ ہم بھی پولیس والے ہیں اور واقعی ہتھیار خریدنے آئے ہیں تھوڑی ہی دیر میں کرن سنگھ تین سیل بند ہتھیار لے آیا وہ چاکو سے ہتھیاروں کے سیل بند بھاگے کو کٹنے لگا باتچیت کے دوران اس نے ایک بار پھر ہم سے اس دروگا کا نام پوچھا جس کے نام سے ہم نے جھوٹی کہانی گڑی تھی کرن سنگھ ایک ہتھیار کی سیل توڑ چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں اب ایک دیسی تمنچہ نظر آ رہا تھا اس نے تمنچے کی تھوڑی چھان بین کی اس کے بعد کرن سنگھ تمنچے پر چھپے مقدمے کے نمبر کو چاکو سے رگڑ کر مٹانے لگا نمبر مٹنے کے بعد اب یہ تمنچہ بکنے کو تیار تھا اسی طرح کرن سنگھ نے مال خانے کے دوسرے ہتھیاروں کی سیل توڑی ان کے نمبر ہٹائے تمنچے کے ٹرگر کو جانچا پرخا اور کچھ ہی دیر میں اس نے دو دیسی تمنچے ہمارے لیے تیار کر دی ان دو تمنچوں کی قیمت تھی دو ہزار روپے سب انسپیکٹر کرن سنگھ ہتھیاروں کے کسی سوداگر کی طرح میرٹ کے سرکاری مال خانے میں رکھے سیل بند ہتھیاروں کو بیچ رہا تھا کرن سنگھ کو اس بات کی ذرا بھی پروا نہیں ہے کہ مال خانے میں رکھے ہتھیار سنگین مقدموں میں ثبوت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں ایسے ثبوت جن کی بنا پر عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے ہم نے مجبور ہو کر ان دو ہتھیاروں کو خریدا کیونکہ ہمارا مقصد کرن سنگھ کی کارگزاریوں کو بے نکاب کرنا تھا اور یہ جو ہتھیار آپ نے دیکھے جو ہم نے خریدے آپ سے کچھ ہی دیر میں میرٹ میں ہم نے یہ ہتھیار خریدے تو میرٹ کے ڈی ایم یعنی کی ذلا دھکاری کو ہم آپ کے سامنے آپ سے کچھ ہی دیر میں یہ ہتھیار سام دیں گے تو بالخانوں میں لگی ہتھیاروں کی منڈی فرق آباد ہو یا میرٹ پیسوں کے لیے ہر جگہ پلس والے بکنے کو تیار ہیں صرف ہتھیار ہی نہیں نشے کا سامان بھی بیشتے ہیں یہ خاکی وردی والے سمگلر تو آپ سے کچھ ہی دیر میں ہم ایسے وردی والوں کے چہروں سے بھی اٹھائیں گے نکاب اور کریں گے انہیں بے نکاب موسیقا موسیقا